فرنس آج کی ویڈیو میں پورٹولاگا کی سیٹس کیسے کلک کے جاتے ہیں اس ویسے پر بات کریں گے اس کی فرٹلائزر اور آل آباؤٹ پورٹولاگا پلانٹ انہوں سے پہلے میں آپ کو سبھی کو تینکیو بول دیتی ہوں جو کی میری ویورز ہیں ویڈیو کو لائک شیئر کرتے ہیں اور چینل کو سبکرائب کر لیتے ہیں فرنس یہ ہے پورٹولاگا پلانٹ جو کی سب کا فیوریٹ ہے بہت ساری کلرز آتے ہیں اور بھر بھر کر فول آتے ہیں بھر کر فول لینے کے لئے ایک فرٹلائزر جو کی یوز کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی یہ ہے ملٹی پیٹل کا فلاور جس میں کی سیٹس نہیں بنتے ہیں یہ پلانٹ ہمیں کٹنگ سے ہی لگانا پڑتا ہے چاہے وہ کسی بھی کلر کا ہو اور یہ ہے سنگل پیٹل فلاور جو کی پنک ہے اور اس میں بھی بہت سارے کلر آتے ہیں سیٹس صرف سنگل پیٹل کی فلاور میں ہی بنتے ہیں اس چیز کا آپ دھیان لکھے گا کیونکہ آپ یہ کوشش کریں گے کہ ملٹی پیٹل میں آپ کو بیج مل جائیں تو وہ نہیں ملیں گے دھیان لکھے سنگل پیٹل یہ دی آپ لگاتے ہیں دیکھنے میں اتنا اس کی پکچر کا مچھا لگتا ہے لیکن اس میں جب بھر کر فول آتے ہیں تو بہت ہی سندر لگتا ہے یہ ہے اس کی کلی سنگل پیٹل فلاور کی چھوٹی والی ہے یہ سیٹ پوٹ ہے جو بڑی والی ہے وہ کلی ہے ان کی کلیوں میں بھی تھوڑا ڈیفرنس ہوتا ہے وہ آپ کے پاس پلانٹ ہیں تو وہ آپ اچھے سے جانتے ہوں گے یہ ہمارا فول ہمارا سوک چکا ہے اور سوکنے کے بعد یہ پتیاں اس طرح سے ہٹ جاتی ہوں اور اس کے نیچے بچ جاتا ہے سیٹ پوٹ لیکن یہ ابھی گرین ہے تو اس میں ابھی بیج نہیں بنے ہیں دوسرا دیکھ لیتے ہیں یہ بیج ہمارا کھل چکا ہے اور اس کے اندر دیکھیں بلیک بلیک بہت وارک وارک سیٹس ہیں جو اب اس کو ایسے ہی ہٹاتے ہیں تو اس کے بیج جمین میں بکھر جائیں گے اور اسے آپ سمیٹ نہیں پائیں گے تو جب ہی آپ اس طرح سے ٹچ کرتے ہیں اور یہ نہیں کھل پاتا ہے تو آپ تھوڑا ویٹ کیجئے کیونکہ ابھی یہ پوری طرح سے تیار نہیں ہو پایا ہے اور نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس میں براؤن کلک کا ہے دیکھیں ٹچ کرتے ہی یہ کھل گیا ہے اس کا ایک دھکن کی طرح سے کھل جاتا ہے جب یہ براؤن ہو جاتا ہے اور تو یہ بہت ہی میچور سیٹس ہوتے ہیں کافی اچھے گرو ہوتے ہیں تو اس طرح کے سیٹس کو آپ کلکٹ کیجئے کبھی بھی گرین کلر کے سیٹس کو سیٹ پورٹ کو آپ توڑیے مت اس میں سیٹس اتنے اچھے نہیں بنتے ہیں کہ آپ کے گرو ہو جائیں یہ سیٹس میرے جمین میں بکھر چکے ہیں جو کہ بینہ بہت ہی مسکل ہے کیونکہ بہت بارک ہیں اور جب ہم ان کو کلکٹ کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں بھی یہ چپت جاتے ہیں رائی کی طرح نہیں ہوتے ہیں یہ آپ کو لگتا ہو کہ رائی کی طرح ہے رائی کا دانہ بہت موٹا ہوتا ہے یہ اور بھی بارک ہیں اور ان کو جو ہم گرو کرتے ہیں تو کوشش کیجئے رینی سیزن میں ہی گرو کیجئے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ونٹر میں اس کا ڈوارمنٹ ٹائم آ جائے گا تو رینی سیزن میں لگانے کا کیا فائدہ ہے جی فائدہ ہے کیونکہ اس کے جو بیر ہوتے ہیں بہت ہی ہارڈلی گرو ہوتے ہیں کیونکہ بہت ہی بارک ہیں اور اس کے لئے برسات کا ٹائم ہی سب سے بیسٹ ہے ابھی اس کے بعد بہت سارا ٹائم ہے یہ اکٹوبر تک ہمارا پلانٹ اچھے سے چلتا ہے یدی آپ رینی سیزن میں اس کو گرو کرتے ہیں تو اکٹوبر تک یہ تھوڑی بڑی بڑی ہو جائیں گے اور اس کے بعد ونٹر میں آپ اس کو سیو کر کے رکھیں پلانٹ کو اور فروری میں جلدی سے گروت پکڑ لے گا پیٹل میں ایک اور بہت ہی اچھی بات ہے کہ اس میں کیڑا نہیں لگتا ہے تو اس لئے اس پلانٹ کو ہمیں ونٹر میں آسانی سے سیو کر سکتے ہیں تو میں اس کے بیجوں کو کلیکٹ کر رہی ہوں اس سے پہلے میں نے نیچے پیپر بچھا لیا ہے وائٹ پیپر بچھا ہے تاکہ آپ کو اس کے سیوڑز دکھ جائیں تو اس طرح سے آپ اپنے بیجوں کو کلیکٹ کیجئے رینی سیزن میں گرو کیجئے کوکو پیٹ ہے تو کوکو پیٹ میں ہی لگائیے اور جب آپ ان کے بیج کو اپنے پوٹ میں بھی کھیل لیں گے تو اس کے اوپر مٹی کی کوئی لیئر مت لگائیے ایسے ہی اس کو چھوڑ دیجئے کیونکہ بہت بارک سیوڑھیں مٹی میں دب جاتے ہیں نیکسٹ بات کر لیتے ہیں اسے پلانٹ کے فٹلائزر کی تو اس کا بیسٹ فٹلائزر ہے جو کی پیاج کے چھلکوں کا پانی ہے تو جب یہ پلانٹ فلاورنگ کی سٹیج پر آ جاتا ہے تو اس سمیہ ہر پانچوے یا دسوے دن پر آپ اسے پیاج کا لکڑ فٹلائزر دیجئے جون کے مہینے میں جدی برسات چل رہے ہیں تو آپ اس کو فٹلائزر مت دیجئے کیونکہ لکڑ کا فٹلائزر آپ یہ دیں گے تو مٹی آلڑی گیلی ہوتی ہے جو کی برسات کے پانی کی وجہ سے لیکن برسات کے پانی میں خود ہی اتنا نائٹو جن ہوتا ہے کی ضرورت ہی نہیں بڑھتی ہے اس کو کھا دینے کی تو جب مٹی سوک جائے آپ جب ہی کوسس کیجئے آپ اسے لکڑ فٹلائزر دیجئے تب ہی وہ کام کرتا ہے میٹیو جدی آپ کو اچھا لگے تو سبکرائب لائک اور شیئر کریں بھی نہ مت جائے گا جدی آپ کی کوئی کوئیری ہو تو ہو بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اس طرح سے اپنے پلانچ کو جدی آپ لگائیں گے تو بہت ہی گھنا ہو جائے گا اور اس طرح سے آپ بہت سارے کلرپسی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں